ہلو سٹوڈنٹس تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اوجنال آئیسیس جس کے ایک بہت ہی سیمپل سی سوٹ ٹرک میں آپ بات بتاؤں گا کیسے ہم اوجنال آئیسیس سے سنبندیت کو یدی یدی کیوشن ہو تو اس کیوشن کو ہم کیسے سیمپل ہی اور بہت ہی جلدی بسسول کر سکے تو اس کے لئے آج ہم ایک سیمپل سی ٹرک جو ہوگی اس کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی جو ریکشن ہے ہماری اوجنال آئیسیس تو دیکھیں اس ریکشن کو ہم سیمپل ہی سوٹ ٹرک سے کیسے سول کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہی ہے کہ یہ جو ریکشن ہے وہ کس کے بارے میں ہے اور کیسے یہ ریکشن ہوگی تو آجونال آئیسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آجون کے پرجنس میں کسی سبسٹریڈ مولیکیول کو ڈیسوسٹ کریں گے تو اس میں جو سبسٹریڈ مولیکیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الکین تو ہم اس میں کیا کریں گے الکین کو ان پرجنس آف آجون کے ساتھ ڈیسوسٹ کرنے والے ہیں تو جب آجون کے ساتھ الکین کی ریکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک کپاؤن بنتا ہے اور جو نائیڈ کچھ اس ٹائپ سے اسے کہتے ہیں اور جو نائیڈ اور اس ہی اور جو نائیڈ کو جب ہم جن کی پرجنس پر ڈیسٹل کریں تو ان پرجنس آف جیڈن یہ جو اور جو نائیڈ ہے وہ کچھ اس ٹائپ سے ڈیسوسٹ ہو جاتا ہے ایک وائی سیپ سے یہ کٹ ہو جاتا ہے اور وائی سیپ جب اس کو ہم کٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جو مولیکل ملتا ہے وہ ملتا ہے کاربونیل کمپاؤنٹ اب یہ جو کاربونیل کمپاؤنٹ بنا ہے اسی کے پریپریشن میں موجنال آیسیس جو ریاکشن ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو الکین میں دو کاربن ہیں دونوں جب سیمیلر ہیں تو یہاں پہ کاربونیل کمپاؤنٹ جو ہے وہ کتنے بنیں گے دو مولیکلز بنیں گے ٹھیک ہے یہ دو مولز بنیں گے اس میں الڈی ہیڈ اور کٹون دونوں ہی بن سکتے ہیں ایز ای مکشر ٹھیک ہے اور یہ دونوں وائلنسیز جو ہے کاربن کی یہاں پہ اور یہاں پہ اور ایک یہاں اور ایک یہاں ان وائلنسیز پہ جو دیفرنٹ کاربن ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو کاربونیل کمپاؤنٹ ہے ان کا ایک مکشر بننے والا ہے تو اس پروسس سے ہم ال ڈی ہیڈ اور کیٹون دونوں ہی پریپیر کر سکتے ہیں ال ڈی ہیڈ اور کیٹون یہ دونوں ہی ہم اس میتھڈ سے بنا سکتے ہیں تو یہ توگی اس رییکشن کے بارے میں تو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس رییکشن کو فاسٹ اور ایزی کیسے ہم سول کر سکے کیوشن یہ دیا جاتا ہے تو اس کے پروڈک ہم کیسے بنائیں گے تو بات کرتے ہیں اس کی شورٹ ٹرک کی تو دیکھئے یہ مان لیت ہے ہمارے پاس الکین ہے یہ ایک الکین ہے اور اسے یادی ہم اوجونالیسس کریں اوجون اینڈ جیڈن تو ہمیں یہاں پہ صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو الکین کے ڈبل بونڈ ہے وہاں سے ہمیں کٹ کرنا ہے اور دونوں جو کاربن ہیں ان دونوں کاربن پہ ہمیں اوکسیزن ایڈ کرنی ہے تو اس ٹائپ سے ہمیں یہاں پہ جو پروڈک ملنے والے ہیں وہ کاربونیل کمپونڈ سے ملیں گے بس سیمپل ہے کتنا سا کام ہمیں کرنا ہے اور ہمیں یہاں پہ جو کاربونیل کمپونڈ بنیں گے وہ ہمیں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو چلی اگزامپل کی بات کرتے ہیں کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں سپوز کر لیجئے یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے ٹو بیوٹین یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے ٹو بیوٹین اس ٹو بیوٹین کو ہمیں اورجنالیسس کرنا ہے تو او تھری تو دیکھیں وہ سیمپل سی بات ہے ہمیں یہاں پہ کٹ لگانا ہے جو ڈبل بونڈ کاربن ہے ان کے بیچ میں یہاں اور دونوں سائٹ ہمیں کیا جوڑنے ہیں اوکسیجن جوڑنے ہیں تو یہاں پہ جو پروڈک بنیں گے دونوں سیم ہے دیکھو دونوں سائٹ کاربن نمبر سیم ہے تو دونوں کاربن سیم ہونے پہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ بھی دونوں سیم بننے والے ہیں تو یہاں بنے گا ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ دو مولیکیوز یا ٹو مولز آف ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے چلی ایک جامپل اور دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سائیکلوہیکزیم تو اسی کا ہمیں اوزنو لیسیس کرنا ہے وہی سیم بات ہے جہاں ڈیبل بونڈ کاربن ہے وہاں سے ڈیش آس کر کر کے اوکسیجن لگا دیں گے اور دونوں کاربن سیم ہیں اس لئے دونوں سائٹ سیم کاربنل گروپ آ جائے گا ٹھیک ہے چلی ایک ایک جامپل اور دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک الکین لیا ہے اس کا نام ہے ایک دو تین چار پانچ ٹو پینٹین ٹو پینٹین تو اس کو منیلسیس کریں تو یہاں سے ہمیں ڈیسوٹ करنا ہے کٹ لگانا ہے تو دونوں سائٹ اونکسیجن جو آٹ دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو ایلکین ہے یہ سیمیٹرکل نہیں ہے دونوں سائٹ جو کاربن ہے وہ ڈیفرینٹ ہے دیکھو اس سائٹ تین کاربن ہے اور اس سائٹ دو کاربن ہے اس کا مطلب یہاں پر جو کمپاؤنٹ بننے والے ہیں الڈی ہیڈ یا کٹو دونوں ڈیفرینٹ ہوں گے یہاں دونوں ہی کیا بنیں گے LDHAT بنیں گے لیکن دونوں ہی کیا بنیں گے ڈیفرینٹ بننے والے ہیں تو ایک یہاں بنے گا دو کاربن دیکھو ایک اور دو کاربن CS3 CHO cantil Seize اور دوسرہ بنے گا دیکھو ایک دو تین تین کاربن हاں CS3 CH2 CHO propanel ا檸نر اوکے تو نمبر اف کاربن یہ دیفرینٹ ہوتے ہیں تو LDHAT و investor ہم دونوں ہی کیا بنیں گے ڈیفرنٹ بننے والے ہیں تو یہ تھی اورجنال آیسی سیمپل ٹرکس کے ساتھ اور ہے کہ ہم یہاں پہ جو یہاں پروڈک بن رہے ہیں کاربونیل کمپاؤنڈ ان پروڈک کو دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں جو الکن یوز ہو رہی ہے وہ کونسی ہے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اسے مان لیجیے کہ یہاں پہ ہمیں یہ الکن اپٹینڈ ہو رہی ہے سوری یہ کاربونیل کمپاؤنڈ ہمیں مل رہے ہیں سی ایس تری سی اچو پلس سی ایس تری سی اچو دونوں ہی سین مولیکل ہے ایسٹیلڈی ہائیڈ یہ اور ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پہ جو الکن ہے وہ کونسی ہے تو بہت ہی سیمپل ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا دیکھئے اس کے لیے جو یہاں پہ کاربونیل کمپاؤنڈ بن رہے ہیں ان کاربونیل کمپاؤنڈ میں جو اوکسیجن ہے ان اوکسیجن کو ہمیں ہٹانا ہے اور اوکسیجن کو ہٹا کر ان دونوں کاربون کو ڈبل بونڈ سے جوڑ دینا ہے تو یہ کاربون ہو گیا اور یہ دوسرا کاربون ہی ہو گیا تو ایک اور دو کاربون کو جوڑ دے ڈبل بونڈ سے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہاں جو الکن یوز ہوئی ہے وہ کونسی ہے تو یہاں پہ یہ الکن یوز ہو رہی ہے تو بیوٹین تو اس ٹائپ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جو کاربونیل کمپاؤنڈ ہمارے پاس بن رہے ہیں پروڈکٹ تو ان پروڈکٹ سے یہاں پہ الکن کونسی بنی یہ الکن کونسا یوز ہوا وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں اوکے دوستو تو آج جو ہمارے ہم نے آج جو سکھا ہے اورجنالیسیس سوڈ ٹرکس کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ایسے بنے رہی ہے آگے بھی ہم ایسی کچھ رییکشنس ہوگی جن کو ہم ٹرکس سے سول کریں گے تینک یو